بینک آف پنجاب کے اندر جوبز ہیں یہ زیادہ ساری جوبز تھیں باقی اوپر والی جوبز ہیں وہ میں پہلے ایک ویڈیو لگا چکا ہوں اسی ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ اگر اس کو ویزٹ کرنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مزید آگے اور جوبز ہیں جن کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ فرسٹ اپریل دوہزار بائیس ہے اس میں ٹیم میمبر آرڈٹ سلوشن یہ آرڈٹ میں ہیں اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ آگے جو فردر ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی کہ یہ کتنی وکنسیز ہیں کس کس دپارٹمنٹ کے اندر ہیں اور اس کی جوب ریکوائرمنٹ کیا ہے اور جو ہے آگے وہ کوالیفکیشن کیا چاہیے یہ یہ ہے ٹیم منیجر کی آرڈٹ سلوشن پہلی وکنسی یہ ہے ایک وکنسی ہے لاہور بیسٹ ہے اس کی جوب ڈسکرپشن یہ دے دی ہیں اگر آپ لوگ اس کو مزید دیکھنا چاہے تو اسی کو یہاں پہ اس لنک پہ کلک کریں گے یہ ڈانلوڈ ہو جائے گی ڈانلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگ اس کو مزید جو ہے وہ بڑا کر کے اس پیج کو دیکھ سکتے ہیں کوالیفکیشن اس میں بیچلرز کوالیفکیشن چاہیے بیچلرز کوالیفکیشن ہے پانچ سال کا ایکسپیرنس چاہیے پچ پنچ سال تک ایج ہے دیکھیں کافی زیادہ ایج کے لوگ بھی چاہیے ان کو نیکسٹ جوب ہے اسیسٹ منیجر آپریشنل آرڈٹ یہ آرڈٹ کی جوب ہیں تو آرڈٹ کی ہی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں یہ ایک کنسی ہے لاہور بیسٹ ہے جیڈیز دے دی ہیں یہ اور کوالیفکیشن بیچلر چاہیے دیکھیں اس میں جتنی بھی کوالیفکیشن ہے وہ ساری بیچلر ہے لیکن اس میں ایکسپیرنس مانگا ہوا ہے چار سال کا اب اس میں پچپن سال تک ایج ہے نیکسٹ ہے ٹیم میمبر ای آرڈٹ سلوشن ایک وکنسی ہے اس میں بھی بیچلر کوالیفکیشن ہی ہے تین سال کا ایکسپیرنس ہے پچپن سال تک ایج ہے اور یہ ہے ٹیم میمبر آرڈٹ کمپلائنس ایک وکنسی ہے لاہور بیسٹ ہے جوب ڈسکرپشن دے دی ہیں اور کوالیفکیشن وہی بیچلر ہے پچپن سال تک ایج ہے اس میں تین سال کا ایکسپیرنس چاہیے اور نیکسٹ ہے اس میں ٹیم میمبر اپریشنل آرڈٹ یہ ایک وقنسی ہے جیڈیز یہ دے دی ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اور بیچلرز کوالیفکیشن ہے اور پچپن سال تک ایج لیمٹ ہے تین سال کی تین سال کا جو ہے وہ ایکسپیرنس مانگا ہوا ہے یہ آرڈٹ کی جوب تھی یہ آرڈٹ کی جوب تھی اس کے بعد نیکسٹ جوب ہے یہ جو جتنی بھی یہ جہاں پہ جو ایکسپیرنڈیٹ نظر آرہی ہے فاسٹ اپریل دوزار بائیس اس سے نیچے جتنی بھی آرڈٹ کی جوبت ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے بعد ہے یہ منیجر ایم باؤنڈڈ ایم باؤنڈ منیجر ہے اور منیجر ٹیلی سیل ہے یہ ان پہ بھی ہم کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی وقنسیز ہیں اور کس کس لوکیشن میں ہیں یہ جو ہے وہ پہلی وقنسی جو ہے وہ منیجر ان باؤنڈڈ کی ہے اور منیجر ٹیلی سیل ہم نے دونوں عذر دیکھ لی تھی تو یہ ان کی وقنسیز ہیں اور وقنسیز اس میں بیچلر ہی چاہیے یہ دیکھیں جتنی بھی وقنسیز ہم نے بینک اپ منجاب میں دیکھی ہیں تمامیں بیچلر وقنسیز چاہیے اور ایج جو ہے وہ پچپن سال تک ہے پچپن سال کافی زیادہ ایج ہے یہاں پہ کافی سینئر لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی سات اپریل لاس ڈیٹ ہے اور یہ نیکس جو ہے اس کی بھی سات اپریل دوزر بائیس لاس ڈیٹ ہے اور دونوں میں کوالیفکیشن بیچلر ہے اور چار چار سال کا ایکسپیرنس چاہیے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جوبز آ رہی ہیں بینکنگ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں ہیلتھ سیکٹر میں کافی زیادہ جوبز آ رہی ہیں میں میکسیمم ویڈیوز لگا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکان بٹن کو پریس کر کے آل لازمی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو ڈالوگ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ لوگ اس جوب اس ویڈیو کے اندر جو جوبز ہیں اگر آپ لوگوں کی کوالیفکیشن اور ایکسپیرنسز ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو اس پر اپلائی لازمی کریں یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپل ہے یہ آگے اپلائی نو یہاں پر یہ لنک دیا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو آگے یہ فارم اوپن ہو گیا ہے ڈیریکٹ تو اس میں آسان اپلائی کرنا اور بھی آسان ہے کیونکہ آپ لوگوں کو لوگن نہیں کرنا پڑتا یہاں پر اپنا نیم دیں گے یہاں پر اپنا سین آئی سی دیں گے اپنا ڈیٹ آف برث دیں گے فادر نیم دیں گے یا گارڈین جو مرضی آپ لوگوں کا فادر ہے تو فادر یہاں پہ بتائیں گے فادر ہے ہسپنڈ ہے یا گارڈین ہے یہاں پہ اس کا نام دے دیں گے اپنا پرمنٹ اڈریس دیں گے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد دسٹک بتائیں گے کہ کون سے دسٹک سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں اور سیٹی بتائیں گے اور جو پرمنٹ اڈریس ہے اگر تو یہ اور سیم ہے تو یہاں پہ سیم ایز ابابہ لکھ دیں گے اگر آپ لوگ کا پرمنٹ اڈریس اور پرمنٹ اڈریس ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا اس کو ختم کار دیں گے اور یہاں پہ پرمنٹ اڈریس لکھ دیں گے اور دسٹک لکھیں گے اڈریس پرمنٹ اڈریس اور پرمنٹ اڈریس کا الگ الگ بتانا ہے دسٹک اور سیٹی وغیرہ اچھا پریفرڈ ٹیسٹنگ سنٹر کیونکہ اس کا ٹیسٹ گرہ ہوگا تو یہاں پہ لاہور کراچی راول پینڈی جو آپ لوگ کو سوٹ کرتا ہے وہ لکھیں گے اپنا سیل نمبر دیں گے اور یہ لینڈ لینڈ نمبر اگر ہے تو وہ بھی دے دیں گے اپنا میریٹل سٹیٹس دیں گے سنگل ہے یا میریٹ ہے یا جو بھی آپ لوگ کا سٹیٹس ہے وہ بتائیں گے اور اپنا ڈومی سیل بتائیں گے ای میل ایڈریس دیں گے اور جینڈر بتائیں گے اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے اپلائی کریں ویٹ کریں جوب کے لئے اگر اللہ تعالی نے آپ لوگ کا یہاں پہ رزق لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ کی جوب لازمی ہو جائے گی اپنے لئے اور میرے لئے دعا کیجئے گا all the best